ہمارے عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے سب لوگ مر جائیں گے قیامت آئے گی اس کے بعد اللہ کے ہاں دوبارہ زندہ ہو کے حاضر ہونا ہے اس چیز پر کچھ لوگ کا اعتقاد نہیں ہوتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ملے کے ختم دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی قیامت کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنے کے لئے بارش کو بطور دلیل پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال پیش کی ہے کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 45 اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ اللہ کے دلائل میں سے دلیل ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْدَ خَاشِتًا کہ تم زمین کو دیکھتا ہو بلکل خاموش ہے زمین ہے چٹی المیدان ہے سوک چکی ہے وہاں کوئی پودے نہیں ہیں مثال کے طور پر یہ مسجد میں ہم لوگ بیٹے دئے ہیں اگر یہ سو سال تک ایسے بلڈنگ کھڑی رہے تو سو سال تک اس فرش کے نیچے جو کچھ رہا ہوگا مللک کوئی گھاس، فوس کوئی نباتات، پودے تو اس کی جو بیج ہے اس کا حجم کتنا ہوتا ہے ایک سوئی کی نوک کے برابر ہوتا ہے تو اگر سو سال تک فرش کے نیچے وہ پڑا رہے تو پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی یعنی اقل میں تو بات ہی آتی ہے کہ وہ چیز ختم ہوگی ہوگی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں سال سے اس مسجد کی مثال چھوڑ دیں آپ جاو مجید کو لیجئے یا اور اس سے بھی پرانی مساجد کو لیجئے یا امارت کو لیجئے جو ہزاروں سال سے اس کے نیچے پانی نہیں گیا ہے اگر وہ چھت ہٹا دیں اوپر سے یا فرش اکھاڑ دیں اور بارش ہو جائے اس کے چار دن بعد آکے کھڑے ہوگے دیکھیں آپ جگہ جگہ آپ کو پودے اگے ہوئے نظر آئیں گے ہزاروں سال تک یہ فرش پڑھا رہے ہیں ہزار سال کے بعد یہ فرش اکھاڑو صرف ایک بارش ہو اس کے بعد آپ کو جگہ جگہ گھاس فوس پیڑ پودے اگے ہوئے نظر آئیں گے سوال یہ ہے کہ یہ بیچ کہاں سے آئے یہ پودوں کی بیچ کہاں سے آئے یہ ہزاروں سال تک تو یہ مٹی میں سب گل سڑ کے ختم ہو جانا چاہیے تھے جبکہ پودے ایک معمولی چیز ہے گھاس فوس ایک معمولی چیز ہے تو جب ایک گھاس فوس کے ذرات اس کی بیچ ہزاروں سال تک زمین میں فنان ہی ہوتے ہیں اور بارش کی چند بودے پا کے دوبارہ ان کو زندگی مل جاتی ہے تو اسی مٹی میں جس انسان کو اتفن کیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ ان پودوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے انسان کو اس مٹی سے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی نشانی ہے کہ تم زمین کو خاموش دیکھتے ہو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَا لیکن جیسے ہی یعنی یہ زمین بھی سوک چکی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس پہ بارش نازل کرتے ہیں احتزت و ربط یہ زمین ہری بری ہو جاتی ہے اس پہ ایک ہاس فوس اگنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس اللہ نے اس سوکھی زمین پر پودوں کو زندگی دی ہے لَمُحْئِ الْمَوْتَ وَحِي اللَّهِ اس زمین میں گڑے ہوئے مردوں کو بھی زندہ کرے گا اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرِ اللہ ہر چیز پر قادم ہے تو اللہ تعالی نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو قیفیت ہے جو اللہ کے پاس پاور ہے طاقت دوبارہ زندہ کرنے کا اس کو مثال دے کر سمجھا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اس چیز پر قادر ہے تم معمولی پودے کو دیکھو ہزاروں سال تک پڑھا رہے گا زمین میں لیکن بارش کی چند بودے پائے گا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے یہ ساڑھی تین ہاتھ کا انسان وہ کیسے ختم ہو جائے گا وہ گل سڑکے کتنا بھی مٹی میں مل جائے لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے پودے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ان کے ذرات رہتے ہیں اور دوبارہ اگتے ہیں ایسے انسان ختم نہیں ہو سکتا اللہ دوبارہ اس کو پیدا گا تو اللہ رب العالمین نے اس بارش کو قیامت کے بعد دوبارہ زندگی پر بطور دلیل پیش کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس کے جو دلائل اللہ نے قرآن میں دیئے ان میں سے ایک دلیل اللہ نے یہ بارش کو پیش کیا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن